وہی عمر جو پہلے مارتے تھے گریبوں کو وہی فاروق امیر المومنین بنے چیرے پہ نکاب پہنے گلی سے گزر رہے ایک بوڑی اممہ پریشان بیٹھی عمر روک گئے غلام سے کہنے لگے بوڑی پریشان لگتی حضور پوچھ لیتے فرمایا اممہ اندر آ جائے اممہ کہنے لگی جاؤ دوڑو اپنا کام کرو کہا تیری میربانی آنے دے جب زید کی تو کہنے لگی آ جاؤ حضرت عمر اندر گئے نکاب ہے چیرے اممہ کیوں پریشان ہو کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت کیا ہوا کہنے لگی بوڑی بھی ہوں بیوہ بھی ہوں بےولاد بھی ہوں پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا تین دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی عمر امیر المومنین ہے اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا حضرت عمر کہنے لگے اما عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے تو مدینہ کی وہ بوڑی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی اما عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے تو وہ اما بولی کہنے لگی کیا کہا تم نے عمر کو پتا نہیں تو عمر کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتا رکھ سکتا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو بانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا بول تو پتا رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت کرتا ہے آپ کے غلام کہتے ہیں عمر دوڑ لگا کے بار نکلے کھانا پکا پکایا گھر سے لائے پچیس دینار بھی لائے دو بوریاں ناج کی کندوں پہ رکھ لیں غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دیں فرمایہ وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا حضور میں نہیں اٹھا سکتا عمر لائے اس بڑی اممہ کو پچیس دینار دیئے دو تین مینے کا راشن دیا کھانا کھلایا یہاں تو جس کا دو چار سو ووٹ ہو اسے ہے کوئی سردار جہدری پوچھ لے غریبوں کو کون پوچھتا ہے لیکن جب ملاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے حضرت عمر اممہ کے پیروں میں بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ چل عمر کو میری خاطر ماف کر دے تو اممہ نے ایک لفظ کا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا اتنا عمر آج روئے اممہ کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں گی میں تو بڑی ہوں کسی وقت بھی بلاوا آئے گا جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی میں کہوں گی معبوبہ میں غریب نہیں مجبور پریشان آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے میرا حال نہیں پوچھا آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ بلک کے روتا ہے کہنے لگے اممہ اس طرح نہ کرنا عمر بڑا کمزور ہے وہ بڑا کمزور وہ یہ شکایت نہ لگانا عمر بڑا مارا ہے حضور کا سامنا نہیں کر سکے اممہ کہنے لگی نہیں میرا دکھ ہی بڑا ہے میں عمر کی شکایت لگاؤں گی حضرت فاروق کے عظم منت کرنے لگے تو بڑی کہنے لگی چل تیری خاطر عمر کو معاف کیا حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دے اممہ کہنے لگے تم لکھ دو میں سائن کر دیتی ہوں حضرت عمر نے لکھا فلان بنت فلان عمر سے نراز تھی پھر عمر نے رازی کر لی وہ اممہ دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شہر خدا آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے رضی اللہ تعالی عنہما اندر آتے ہی کہنے لگے عمر یہاں کھڑے ہو میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں وہ ملک شام کے کچھ سفیر ملنے آئے اممہ فٹا فٹوٹ گئی ہائے یہ عمر تھا عمر کے سامنے کہتی رہی فاروق عظم کہنے لگے نا اممہ تو وعدے پہ قائم رہے تو انہیں جو کیا ٹھیک کیا سائن کر اممہ نے دستخط کیے تو حضرت عمر حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم کو خط دے کے کہنے لگے علی گواہ کے سائن آپ بھی کر دو عبداللہ بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو جب سائن کر گئے کر دیئے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور حضرت علی کو دے کے کہنے لگے علی مجھے امید ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا میرے نبی نے اگر پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو میں رکا نکال کے عرض کروں گا مولا ایک بڑی امہ نراز تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں